پچاس سال سے بوٹر لسٹوں ہلکہ بندیوں میں دھاند لی ہو رہی ہے پری پول دھاند لی کے ذریعے شہر کو کسی اور کا ثابت کرنے کی سازش ہی گئی مردم شماری کے غلطیوں کو بھی درست نہ کیا گیا کنوینر امکم خالد مبوز صدیہی کا شکوان نیوز کانفرنس میں کہا سپریم کورٹ کو ہلکہ بندیوں پر اس خود نوٹس دینا چاہیے جماعت اسلامی کے وفقی مسلمی قنون کے راہنماؤں سے ملاقات حافظ نعیم کہتے ہیں ہم سب کو ملکر عبام کے مسائل کے حل کے لئے کام کرنا شاہیے کراچی تفاق کے رائے ساکے بڑھے گا تو سب کا بھلا ہوگا نگرہ وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کا بک کری پیلکشن کمیشن آج نام فائنل کر لے گا امد نواز سکھیرہ نوید اکرم چیمہ آج چیمہ موزن رضا نقوی دور میں شامل امپورٹن حکومت کے فرنٹ من کو نگرہ وزیرالہ بنانے سے بہتر ہے پرتا اٹھا دیں راہنما پیچھے آسد امر کا رد عمل کہا حکومت اپنے فرنٹ من سے بہتر ہے نواز شریف یا آصف زداری کو پنجاب کا نگرہ وزیرالہ بنا دے گاونہ سن کامران تسوری نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو جھوڑنے آئے ہیں توڑنے نہیں کسی اسمبلی کے ٹوٹنے کے حق میں نہیں ہم سب کو ملکر عبام کے مسائل کے حل کے لئے کام کرنا شاہیے راہنما ترین گروپ سید اخبر نوانی نے کہا ہے کہ ترین گروپ زمینی نقابات کے بعد نون لیگ میں زم ہو چکا تحریک انصاف کے خوبارے سے ہوا نکل چکی آئندہ الیکشن میں پیچھے آئی میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیچھے آئی راہنما زلفی بخاری نے کہا ہے یمنان خان نے کے پیو پنجاب توڑ کر دلیری کا مظاہرہ کیا یمنان خان کو ناہل کرنا چاہتے ہیں الیکشن کامیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو تیس چاپس جنوری کو تاشقن اور اسپکستان کا سرکاری دور کریں گے تجمع دفتر خارجہ کے مطابق بزر خارجہ ای سی او کانسل آف مینسٹرز کے چھبس میں اجلاس میں شرکت کریں گے بھارت نے اجمع شریف حاضری کے لیے پاکستانی زاہرین کو ویزے جاری کر دیئے تجمع دفتر مذہبی امور کے مطابق 488 افراد میں سے صرف 249 زاہرین کے ویزے جاری کیے گئے